سامین اکرام جنت میں لے جانے والے عمال میں سب سے افضل عمل جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا ہے ان کے ساتھ اشی اخلاق سے پیش آنا نیز حسب حیثیت ان کی مدد کرنا اور ان کا خیال رکھنا دنیا اور آخد میں کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اسی پر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا کام بتائیں کہ اگر میں اس سے کروں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں مجھے ارشاد فرمایا کہ اے ابو حریرہ اگر تو سلامتی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے تو سلام کو پھیلاؤ اس کے ساتھ ساتھ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور جو سب سے اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رات کو جب سب لوگ سو جائیں تو اٹھ کر نماز پڑھو اے ابو حریرہ تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا سامین کرام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا دنیا اور آخرت میں بہت ساری برقتوں کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری مصیبتوں کے دور ہونے کا بھی سبب ہے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں درازی یعنی برکت ہو اور رزم کشادگی ہو اور بری موت سے وہ محفوظ رہے تو وہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہے اور اللہ تعالی سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اسی پر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات کرنے کے لئے گیا تو میں نے جلدی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست مبارک پکڑ لیا میں نے جلدی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست مبارک پکڑ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا پھر فرمایا اے اقبع دنیا و آخرت کے بہترین اخلاق یہ ہیں کہ تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جزا کرے جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو اور جو یہ چاہے کہ عمر میں درازی ہو اور رزم عستے اور برکتے ہو اپنے رشتے والوں کے ساتھ صلح رحمی کرے میرے محترم سامین اکرام انہ حدیث مبارکہ سے رشداروں کے ساتھ صلح رحمی کرنے کے کتنے فضائل بیان ہوئے ہیں اگر آج ہم اپنے رشتوں پر نظر دھوڑائیں تو ہر طرف ہمیں ناچاکی ہی ناچاکی نفرتیں ہی نفرتیں لڑائیاں جھگڑے نظر آتے ہیں ہماری اپیار اور محبتیں ختم ہو چکی اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں اپنے نصب کو پہچانو تاکہ تم صلح رحمی کر سکو کیونکہ اگر رشتے کو کاتا جائے تو وہ اگرچہ قریب ہو مگر وہ قریب نہیں رہتا اور اگر رشتے کو جوڑا جائے تو اگرچہ وہ دور ہو مگر تمہارے جوڑنے کے ساتھ ساتھ وہ رشتہ دور نہیں رہتا آج ہم دیکھیں کہ آج ہم اپنے رشتداروں کے ساتھ کس قدر پیار اور محبت کا برطاو کرتے ہیں کس قدر حسن سلوک کرتے ہیں کس قدر ان کے ساتھ ہم دردی کرتے ہیں یا کس قدر ہم ان کے کام آتے ہیں اسی کے برعکس جو کہ رشتداری کو توڑتا ہے رشتوں کو نبھانا نہیں جانتا قطع تعلقی کرتا ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ کاٹنے والوں کا انجام جہنم ہے میں ان کا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ رہا ہوں جیسا کہ حضر جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا میرے محترم سامین کرام رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے نہیں بلکہ رشتداروں کے ساتھ اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر حال میں ان کی خیر خواہی کریں اور اس خیر خواہی کا بدلہ ان سے نہ چاہیں بلکہ اس عجر کی امید ہم اللہ تعالی کی رحمت اور اگلا سے وابستہ کریں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سلوک رحمی کا نام یہ نہیں کہ بدلہ دیا جائے یعنی اس نے اس کے ساتھ احسان کیا تو اس نے بھی اس کے ساتھ احسان کر دیا بلکہ سلوک رحمی کرنے والا وہ ہے کہ ادھر سے کاتا جاتا ہے تو یہ جوڑتا ہے اگر یہ کوئی نیکی کرتا ہے اگر یہ کوئی احسان کرتا ہے اگر یہ کوئی حمدردی کرتا ہے تو کرنے کے بعد اس حمدردی اور نیکی کو بھول جاتا ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کی عجر عظیم کی نگاہ اپنے رب پر رکھتا ہے اس کی اصلہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے اپنے رشداروں سے اس کا کوئی سوال نہیں کرتا تو اللہ تعالی ہمیشہ اللہ رحمی کرنے اور اس طرح تعلقات کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البنا